یہ گاتھا ایک ایسے بہدر یدھا کی ہے جس نے بھارت ماں کی سببتہ کے اس قدر رکشہ کی جو شاید ہی کسی اور نے کی ہو تو یہ گاتھا ہے کیپٹن کرم سنگ جی کی ان کا نام اتنے سمان سے اس لیے لیا جاتا ہے کیونکہ یہ آزاد بھارت کے سب سے پہلے سکھ تھے جنہیں جیتے جی پرم بیل چکرے سے نوازا گیا تھا ہم سب ایک بات بہت اچھے سے جانتے ہیں سوال لاکھ سے ایک لڑاؤں چیڑیاں میں باس تڑاؤں تب اے گووین سنگھ نام کہاؤں ان پنکتیوں کو شری کرم جی نے ثابت کر دکھایا یہ گاتھا آج ہم شری کرم سنگ جی کے پونٹ اف یو سے ہی سنانے جا رہے ہیں میں شبیدار کرم سنگھ ہاں آپ نے شہی سنا میں بھارتیا سینہ میں شبیدار کے پت پہ تھا پر جب میں ریٹائر ہوا تو بھارتیا سینہ نے میرے سممان میں مجھے کیپٹن کا پت دیا تھا میرا جنم پنجاب کے بڑھنالا میں ہوا تھا اور میری سروعاتی پڑھائی لکھائی بھی وہیں ہوئی تھی مجھے پندر سپٹیمبر 1941 میں سکھ ریجمنٹ کی فرسٹ بٹیلین میں سامل کر لیا گیا حالانکہ اس سمیں وہ انگریزوں کی فوج تھی اس لئے میں نے ورلڈ وار ٹو میں برما ایم کئی علاقوں میں لڑائی یا لڑی جس کے قارن انگریزوں نے مجھے ملیٹری میڈل سے نوازا ایسے چلتے چلتے ایک دن آیا جب بھارت آزاد ہو گیا اور اس آزادی کے ساتھ دو دشمن آمنے سامنے پڑوسی کے روپ میں اُبڑے وہ تھے بھارت اور پاکستان اسی سمیں جینکے میں بہت بوال ہونے شروع ہو گئے جینکے کے بھارت میں سامل کرتے ہی بھارتی سینہ کو جینکے کے لیے روانہ کر دیا گیا تب 1948 کا وہ دور آ گیا جب بھارت اور پاکستان کے بیچ ایک ستھائی جنگ کا اعلان ہو گیا حالانکہ پاکستانی سینہ جینکے میں بہت پہلے سے گھوم چکی تھی پر جب تک جینکے بھارت کا حصہ نہیں پنا تب تک وہاں بھارتیہ فوج نہیں گئی تھی 23 مہے کو جب بھارتیہ سینہ نے تیتھوال شکٹر پر اپنا قبضہ جمعیا جب دشمن فوج کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا اس جگہ کو چھوڑ کے جانے کے علاوہ پر وہ بینہ لڑے تیتھوال کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے جس کے لیے وہ تیتھوال پر کئی مہینوں تک لڑتے رہے ان کا مقصد یہی تھا کہ تیتھوال پر قبضہ کر کے بھارتیہ سینہ کو ایک جھٹکہ دے سکے کیونکہ جینکے کے باقی حصوں سے بھارتیہ سینہ نے پاک فوج کو آلیڈی خدیر دیا تھا اپنے مقصد کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری بریگیٹ تیار کی اور ان کے سہارے کے لیے آرٹلری کو بھی تینات کر دیا تاکہ وہ ہماری فوج کو گھیر سکے تیرہ اکتوبر کو پاکستانی فوج نے اپنی بریگیٹ سے ہمارے کئی پوسٹوں پر عملہ کر دیا تاکہ وہ لوگ ہمیں ہماری پوسٹوں سے خسکا سکے اس کے کارن رچمار گلی میں کافی دھوہزار گولہ بارود ازم گولیاں چلی میں اس سمیں لینڈ سنیک کے پت پہ تھا اور ایک فاروٹ پوسٹ پہ کمان کر رہا تھا پاکستانی فوج کے جوانوں کی تعداد ہم سے کئی وہ نظرادہ تھی پر وہ کہتے ہیں نا سوہ لاکھ سے ایک لڑاؤں چڑین میں باز تڑھاؤں تب ایک گوبیند سنگھ نام کہاں میں نے ترنت نالہ لگایا اور ٹوٹ پڑا ہوں دوسمنوں پر پاکستانی فوج نے ہمارے اوپر کولار بڑھ حملے کیے اور وہ ہر بار وفل رہے اور اتنی بار میں ہم نے یہ تو سکھا دیا تھا کہ بھارتے سے نہ کبھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہیں ہر حملے میں ہم نے جم کر لڑائی کی اور میں الگ الگ بنکروں میں جا کر اپنے جوانوں کو پروچھائید کرتا رہا اور لڑتا رہا اسی دورہ ان ایک سمرشہ کھڑی ہو گئی ہماری پلیٹون کا ایمنیشن ختم ہو گیا پر میں اس سے ہار نہیں ماننے والا تھا میں نے ترنت اپنی مین کمپنی میں جا کے سامیل ہو گیا اور پھر لڑنے کے لئے ترنت تیار ہو گیا پاکستانی فوج بہت بھاری مہترہ میں فائر کیے جا رہی تھی جس میں ہمارے لئے بہت مشکل ستھی تھی پر میں جانتا تھا کہ اگر میں نے یہ پوسٹ کسی بھی حالت میں چھوڑی تو پاکستانی فوج بھارتی سے نہ کی ایک اور درار بنا دے گی اس لئے میں جگہ جگہ جا کر اپنے جوانوں کو پروچھائید کر رہا تھا اور میں نے انہیں دشمنوں کا سیدھا مقابلہ کرنے کو کہا میں نے اپنے آپ کو اور میرے ساتھیوں کو گرنیٹ سے لڑنے کے لئے تیار کیا اور ٹوٹ پڑا ان پر حالانکہ میں اب کافی جکمی تھا پر جب انہوں نے پانچوی بار حملہ کیا تو میں نے دیکھا کہ دو دشمن میرے سامنے آکے کھڑے ہیں سو میں نے اپنا بینٹ نکالا اور گھوپ دیا ان دونوں کے اندر جس سے ان کی موقع پر ہی مرتی ہو گئی اس کارنامے سے میرے جوانوں کا حوشلہ عمر پڑا وہ ٹوٹ پڑے دشمنوں کے اوپر اور اس کے قرآن دشمن کافی کمزور ہو گیا ہم تیرہ اکٹوبر کی رات تک لڑے اور اس میں ہمارے پندرہ جوان اور دشمن کے تین سو جوان ویرگتی کو پرابت ہوئے اور اس یودھ کے ساتھ سکھ ریجمنٹ کا سور ہے امر رہا جائے ہند کیپٹن کرم سنگھ جی کو اس بہادری اور دیش کے پرتی جذبے کے لئے انہیں اس سمیے کے راشتہ پتی شیراجندر پرشاد دارا پرمویر چکرے سے سمانت کیا گیا اور وہ پہلے ایسے بھارتی سنک تھے جنہیں بھارتی سرکار اور بریٹس سرکار دونوں دوارہ گیلنٹری میڈل سے سمانت تھے کیپٹن کرم سنگھ جی سینہ سے ریٹائر ہونے کے بعد انہیں کیپٹن کا پت دیا گیا ان کے سمان میں اور آج کیپٹن کرم سنگھ جی کو سردار کے نام سے جانا جاتا ہے جہند بلے سو نحال ست سریع کال